Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your home work correctly. Students, ہم نے Social and Political Life, Civics کا chapter 7, Urban Administration کا first part کی ویڈیو آپ کے پاس بیج دی تھی. امید ہے آپ نے ویڈیو کو دھیان سے سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا. Students, جیسے ہم نے 6 chapter میں Rural Administration یعنی گاؤں کا جو پرساس نے اس کے بارے میں ریڈ کیا تھا تو chapter 7 میں ہم نے Urban Administration کے بارے میں ریڈی کیا کہ سہر کا جو پرساس نے کیسے سلایا جاتا ہے تو سہر کے جو mostly work ہے وہ کس کے دوارے کیا جاتے ہیں بیٹا وہ ہمارے municipal corporation کے دوارے کیا جاتے ہیں جو big cities ہوتی ہیں وہاں پر municipal corporation work کرتے ہیں اور جو small city یا small town ہوتے ہیں وہ municipal council کے دوارے کام کیا جاتا ہے وارڈ کانسلر کیا ہوتا ہے جو ہمارا سہر ہے وہ divide کیا جاتا ہے many words کے اندر اور every words کانسلر elect کیا جاتا ہے اور جو کانسلر elect کیا جاتا ہے اس کے نیچے جو administrative setup ہے وہ کام کرتا ہے تو آج ہم نے جو کل ہم نے first ویڈیو میں پڑھا تھا کانسلر کے بارے میں کانسلر کیسے committee تیار کہتے ہیں کیسے سہر سے related جو work house سے decision لیتے ہیں تو ہم نے جو یہ یہاں philips ہیں اس کو دھیان سے سننا ہے اس کو پھل کرنا ہے تو یہاں دھیان دینا آپ بچے ان اے پنچائت the elected member are called جو پنچائت کے لئے جو elected member ہے چونے بھی سدھے سے اے ان کو کیا بولتے ہیں بیٹا پانچ بولتے ہیں تو یہ یہاں دیکھنا جو head ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سرپنچ اور جو another person ہوتے ہیں ان کو ہم پانچ بولتے ہیں next the city is divided into several city کس میں divide کی گئی ہے وارڈز میں کس میں divide کی گئی ہے وارڈز میں تو یہ اے دھیان دینا ہے انہیں municipal corporations جو municipal corporation کے elected members ان کو ہم کیا بولتے ہیں کاؤنسلر بولتے ہیں کیا بولتے ہیں بیٹا کاؤنسلر بولتے ہیں تو اس پرکار next group of the councillor deal with the issue that جو group of councillor ہے جو ہم نے lesson بھی پڑھا تھا کہ جو councillor کا group ہے ایک امیٹی تیار کرتا ہے وہ امیٹی کیا کرتی ہے issues پر decision لیتی ہے تو اس کا effect کس پر ہوتا ہے entire city یعنی پورا سہر پر اس کا پرباو ہوتا ہے complete city پر جس کو بول سکتے ہیں complete سہر پر election are held جو election ہے وہ کیے جاتے ہیں every five years کتنے سالوں کے لئے elect کرتے ہیں کسی سدہ سے کوئی کسی head کو five years کے لئے پنچائت as the well as for the muncibilities while the councillor make decision administrative staff lead by the commissioner یعنی کہ جو decision لئے جاتے ہیں councillor کے دوارہ یہ administration staff کا کام کرتا ہے اس کا جو commissioner کے دوارہ بنایا گیا ہے وہ اس کو implement کرتا ہے یعنی کہ جو decision لئے گئے ہیں ان کو implement کرتا ہے لاغو کرتا ہے okay student these are the philips ان کو دھیان سے دیکھنا how does the municipal corporation gets its money جو municipal corporation ہے جو سہر سے related سبھی کاموں کو اچھی طرح سے کرتا ہے تو اس کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں اس کے بارے میں ہم یہ ریڈ کریں گے جو پیسہ ہے municipal corporation کو کہاں سے ملتا provide and running show money services require a lot of money تو اس پرکار سے بہت ساری سیوائیں دینے کے لئے سہر کے جو کورپوریشن نگرنگا کلیکٹ کرتا ہے پیسے کو different phases تھی یہ سم of the money تو یہ کچھ پیسے تھی روز میں آتے ہیں that people pay to governments جو لوگوں کے دورہ government کو pay کیا جاتی ہے سرکار کو for the service and the government provides جو سیوائیں سرکار provide کر سرکار pay کرتے ہیں تو اس tex کے دورہ ہی وہاں پر جو کاریے ہیں municipal corporation کے وہ کیے جاتے ہیں people who own home have to pay property جن اپنا خود کا گھر ہوتا ہے تو وہ کون سا tex دیتے ہیں property tex 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 large house the more tex جگر بڑا گھر ہوتا ہے شہر کے اندر تجھ بڑا tex دیا جاتا है property tex is how only 20 30 percent of the money that is municipal corporation جو 25 سے 30 percent کا پیسہ وہ کہا سے آتا ہے جو property tex ہوتا وہ س اکٹھا کیا جاتا ہے تو سب سے زیادہ جو property tex کتنا پرسنٹیج ہے 25 سے 30 percent collect کیا جاتا ہے municipal corporation کے دوارہ there are also tex for education tex tex ہوتے ہیں and other amenities جو دوسری سویدہ ہیں ان پر بھی tex ہوتے ہیں if you own a hotel اگر آپ hotel کے مالک ہیں اور دکان کے مالک ہیں then you have to pay tex to pay دینا پڑے گا for this as well also the next time you go see a movie look carefully اگر آپ آگے کبھی movie دیکھنے کے لے جائے تو اس پہ دھیان سے دیکھ na to your ticket because you pay tax आप نے ticket ख्रीद है उस पे आप 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 टेक्स को pay किया है this as well यानि thus while risk people amount for property taxes a much wider population pay more general tax अमिर के द्वारा government को जो जनता के द्वारा tax pay की जाते है उन्ही pay से वो सरकार के द्वारा सुविधाए दी जाती है या municipal corporation के द्वारा सहर के अंदर सुविधाए दी जाती है next हम हम community protest यह समुधाए या लोगों का जो विरोध है वो क्या होता है कैसे लोग विरोध करते है यस्मी खाला continue यस्मी खाला अपने बात को continue रखती है जो औरते है जो गली मे कुड़ा सलहाल एकने के लिए आती I said I would try and speak with some officer in the departments तो यस्मी खाला कहती है कि मैं अपने department के जो officer है उनसे बात करूँगी और इस problem से को solution निकालूँगी बट I was not sure लेकिन मैं विश्वास के साथ नहीं कर सकती how long it would take यह कितना लंबस समय लगा देंगे किसी काम को करने में then it was गंगा भाई who said that it is the ward counsellor who we should go to and protest since we are the ones who तो इसमे जो गंगा भाई हैं जो वो कितना समय लेती है इस प्रकार जो एक दूसरी ओर्थ है यहां पर गंगा भाई गंगा भाई ने बता कि हमें अपने ward परसद के पास इस समश्या को लेकर जाना चाहिए यानि जो problem चल रही है ward के अंदर सफाई से रिलेटिड प्रोब्लम है तो इस प्रोब्लम से रिलेटिड है जो कहां जाना चाहिए गंगा भाई कहां कहा रही है ward counselor के पास यहां हमें इस समश्या को सुल जाने के लिए ward counselor के पास जाना चाहिए क्योंकि हमने उसको अपनी vote देकर रिलेक्ट किया है और उसके सामने हमने अपना प्रोटेस्ट रखना चाहिए विरोध रखना चाहिए यह कौन कहा रही है गंगा भाई कहा रही है house making sure that as many families as possible sign the petition इस परकार जो गंगा भाई थी उसने अपने आसपास के possible sign the petition तो विरोध करने के लिए वो तयार कर रहे थे the next morning large group of women जो अगली सुभै जो एक large women's का group है ज्यादा सेंख्याओं का एक समूँ है the ward counselor and the sanitation engineer went to the municipal corporation office तो गंगा भाई ने मिलकर महिलाओं के एक group को इकठा किया तो ये जो commissioner था commissioner मिला किसके साथ है जो ओरतों का एक बड़ा group से मिलने आया था उन्से मिला और उसको excuse देने लगा और कहने लगेगी कि corporation के पास नगर निगम के पास इतना बड़ा कोई truck नहीं है जिससे हम ये जो garbage की problem है इसको तोड़ा सा कम कर सके गंगावाई समार्टली रिपलाई गंगावाई ने समार्टली से उतर दिया बट यू सिम तो हैव अनफ ट्रक्स तो क्लेक्ट गार्वेज फ्रूं दर रिच लोकेलिटी तो आप जो रिच लोकेलिटी हैं जहां पर बहुत सारे रिच फैमिलीज रहते हैं तो उहां से तो आप जो गार्वेज वो इकठा करवा लेते हैं और हमारे यहां से नहीं करवाते हैं तो इसका रिजन क्या है ये गंगावाई ने कहा that must have left from his lost four words क्यो पिड जहागिर जहागिर ने कहा कि must have left him lost for the words क्या हम अपने words को छोड़ सकते हैं या इतनी जो विकार कंडिशन है क्या हम इस विकार कंडिशन में ही रहें yes he said that he would take care of it immediately and गंगावाई threatened that if it was not done in two days a large group of women would protest in front of the corporation said यसमिन खाला तो इस परकार जो गंगावाई के साथ ग्रूप गया हुआ था उसका जो अधिकारी था उसे मिलने के लिए कमिशनर से मिलने के लिए जो ग्रूप गया वह था लेडिज गा तो उन सभी लेडिज के ग्रूप ने कहा कि हमारी जो हालात है जो कंडिशन है sorry बेटा यह यहाँ से रह गया निच्चे से थोड़ा सा पहले से इसको देखते हैं she gathered a small group of women उन्होंने ओरतों का एक चोटा group है वो तयार किया went to his house and they began shouting slogans in front of his house and he came out he asked them what was wrong तो जो गंगा भाई के साथ जो group था वो counselor के घर के सामने जाकर विरोध किया और उसके घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी तब जो counselor था वो अपने घर से बाहर आया came out and asked them what was wrong उन्होंसे पूछा कि क्या बात है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो इस परकार जो गर के सामने जाने के बाद वो घर से बाहर आया उन्होंसे problem पूछी गंगा भाई describe the situation गंगा भाई ने क्या describe किया situation के बारे में बताया the locality to him जो हमारे उनके locality के अंदर जो garbage है वो ऐसे ही पड़ी रहती है he promised to go with them the next day to meet the commissioner तो उसने promise किया counselor ने कि वो अगले दिन ही जाकर commissioner से मिलेगा he asked गंगा भाई get a application sign by all the adults in the locality saying that garbage was not being collected तो जो गंगा भाई थी उसके द्वारा कहा गया कि आप सब मिल करें के खराब जो हालत है condition है मोहले की उसके बारे में लिखें और sign करवाएं अपने जितने भी तुम मिलकर हमारे या प्रोटेक्स कर रहे हो आप मिलकर एके paper पर लिख कर उस पर sign करवाने के बाद यहां जमा कराएं और ही सेजेस्टिड देर टेकिंग दा लोकन सैनिटेशन इंजिनियर वीद उसने कहा कि आप अपने साथ अपने की जो आपकी वार्ड का इंजिनिरिंग है उसको भी साथ मिला सकते हैं सफाई इंजिनिरिंग है वो भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया उसके सामने कमिशनर के सामने एंड टेल हिम हाव बैड दा सिच्वेशन वाज उसने बताए कि हमारी जो वार्ड है उसकी जो सिच्वेशन वो कितनी बैड है देट इविनिंग चिल्डरन रन फ्रॉ कि भार बच्चों के खेलने की जगह होते हैं वहां पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है तो यह जो मैं पहले बता चुकी हूं कि मैंनी फैमिली पॉसिबल साइन था पेटिशन है तो ज़्यादा तर फैमिली थी उस गली में रहने वाली जिस गली में प्रोब्लम थी आल कंशलर से मिले अपने वार की जो कंडीशन थी और फिर उसके बाद है कमीस्टा से बीरे नेक मर्निंग में ज़िंकी पहले दिन जब कंशलर से मिले तो ओड़तों का क्या था स्माल गुरूफ था लेकिन अब क्या گروپ کے لوگوں سے ملے اور کچھ سی ایکسکیوز دینا شروع کر دیا گروپوریشن ڈیڈ نو ٹھائو اینف ٹرکس کورپوریشن نے کہا کہ ہمارے پاس اینف ماترہ میں کیا نہیں ہے پریابت ماترہ میں ٹرک نہیں ہے جس سے ہم کھوڑی گھٹری کو کچھری کو آرام سے اٹھوا سکیں گے بیگن گیونگ ایسکیوز انہوں نے ایکسکیوز دینا شروع کر دیا بٹ گنگا بھائی سمارٹلی ریپلائی گنگا بھائی نے سمارٹلی سے ریپلائی کیا کی بٹ یو سیم دا اینف ٹرک کو لیکٹ گار بیس پرومداری چلوکیلٹی آپ کے پاس ہے امیر علاقوں کا خسرہ اٹھانے کے لیے زیادہ ماترہ میں ٹرکس ہیں در دٹ مرسٹ ہیو لیپٹ ہیم لوشٹ پور دا ورڈ کیوں پیڑ جہاں گیر جہاں گیر نے جھٹ سے کیا اتر دیا کی جس سے یہ جواب تھا جو لوکیلٹیز کا یہ جواب جہاں گیر کے دوارہ گیا تھا اور یہ جب آپ سننے کے بعد جو ورڈ تھے آئیو کے پاس وہ اس کے پاس ورڈ نہیں رہی ہے اس کا مو بند ہو گیا یا سی سیڈ دیٹ ہی ووڈ ٹیئر او دا امیڈیٹلی ان گنگا بھائی تھے تو آپ جو کمیسنر تھے اس کے دوارہ کہا گیا اس کے لیے کچھ نہ کچھ امیڈیٹلی کیا جائے گا گنگا بھائی تھے گنگا بھائی نے اس کو ڈرایا اگر دو دن میں کام نہیں کروا گیا تھے لارج گروپ اگر ہمارا کارے جلدی نہیں کیا گا تو ہمارا اس سے بھی بڑا جو گروپ ہے مہیلہوں کا وہ آپ کے کورپوریشن کے آگے پروٹیسٹ کرے گا بھی روز کرے گا سیڈی اسمین کھالانے گا ہماری جو گلی اس کو ساپ کروایا جائے اسکر ریحانہ who never let thing remain unfinished تو اس پرکار جو ریحانہ نے کہا کہ یہ جو گلیاں ہیں یہ ہماری ساف نہیں ہو رہی ہیں اور نہ تو یہاں پہ جو کئی چیزیں ہیں وہ ادھورا جو ہمارا پورا کرکٹ ہے وہ اس کو گلی کے اندر نہیں چھوڑا جائے گا اور جو گلی کی صفائی کا کاری ہے وہ اچھی طرح سے کیا جائے گا یہ کس کے دوارہ کیا گا تھا یہ ریحانہ کے دوارہ کہا گیا تھا کہ ریحانہ نے کہا کہ گلیوں کی صفائی کی جائے جلدی سے کی جائے اس کے لئے ہم شکایت کر رہے ہیں یا پھر جو گلی کے اندر کام ادھورہ ہے وہ جلدی سے جلدی پورا کیا جائے well not within two days and then after another large and more universally protest sanitation and service in this locality become more regular دو دن تک کچھ بھی نہیں ہوا اور پھر جب تک ایک بہت بڑے سموں نے ویروت پردرشن کیا جو دار ایک لارجر جو گروپ تھا اس کے دورہ پردرشن کیا گیا پروٹیسٹ کیا گیا تھا نارے باجی کی گئی تھی جو سینیٹین سینیٹیشن سرویس تھی لوکیلیٹی کی وہ اور زیادہ اچھی طرح سے سفائی نیمیت روح سے ہونے لگی واو دس ساؤنڈ جس لائک ای وولی وڈ فیلم ایوید ہیپی اینڈنگ اس پرکار سے جو عورتوں کا بیروت تھا وہ ایک ہیپی اینڈنگ کے ساتھ کی ہیپی اینڈنگ کا مطلب ان عورتوں کی بات کو مال لیا گیا تھا تو یہاں کیسے وڈ وازہ گنگا بھائی پروٹیکسٹنگ کیوں گنگا بھائی کے دورہ کیا گیا تھا نیکسٹ وائی دو یو تھنگ گنگا بھائی ڈیسائیڈ ٹو اپروز ڈا وڈ آمسلر کیسے گنگا بھائی نے پارسد کے پاس جانے کی بات سوچی تھی اور کیسے وڈ گنگا بھائی سے وہین دا کمیسنر سیڈ ڈیر ور نو ٹین ایف ٹرک اندہ سی تھی سہر میں ٹرکوں کی سنکھا پریابت نہیں ہے جسے جو سفائی ہے کودہ کرکچے اس کا اٹھایا جا سکے واو دیس ساؤنڈ جس لائک یہ وولی وڈ فلم تو یہ اس پرکار جو واو ورڈ ہے یہ بلکل سینما کی طرح تھا سینما کی طرح سکھ دان تھا جیسے کسی فلم کا چی طرح سے دا اینڈ کیا جاتا ہے یہ مالا نے کہا سیڈ دا مالا وہ آلریڈی مالا ہو آلریڈی بگن ایمیجنگ ہر سیلپ ان دا لیڈ رول آف دا گنگا بھائی جو مالا وہ تھی آپس میں جو چلڈرن تھے وہ کھیل رہے تھے مالا جی نے اپنے آپ کو جو لیڈ رول تھا کس کا گنگا بھائی کا اس کے بھومکا میں دیکھنا سپنا یعنی اس نے کہا کہ میں جو رول کروں گی وہ کس کی طرح کروں گی گنگا بھائی کی طرح ہے جو بچے تھے وہ گنگا بھائی کی کہانی سن کر بہت مجھا رہا تھا ان کو کس پرکار ہے جو یاسمین خالا بتا رہا ہے اس کی گنگا بھائی کے دوارہ کیسے اپنی گلی کی صاف شفائی کے لیے پروٹیسٹ کیا گیا تھا تو بچے اس کہانی کو سن کر بڑے ہی excited تھے they had sensed that گنگا بھائی was much loved and respected and now they understood why تو اب ان کو یہ لگ رہا تھا feeling ہو رہا تھا ان کو message ہو رہا تھا کہ محولے میں گنگا بھائی کی جو خاصی respect تھی اچھی respect تھی زیادہ respect تھی کیونکہ وہ لوگ اس کو بہت مانتے تھے اب ان کو سمجھ میں آیا کہ اتنی respect ہے گنگا بھائی کو کیوں ملتی ہے they got up and thank khala for the answering their question اب خالا کو یاسمین خالا کو شکریہ آدھا کر رہے تھے اور جانے کے لیے کھڑے ہوئے اور جاتے جاتے answering their question ان کے جو question پوچھے گئے تھے یاسمین خالا سے ان کے answer دینے کے لیے thank you بولا before they left ابھی جا رہے تھے ریانہ چیٹھے انہیں کہا oh i have one last question خالا میں اب آپ سے last question پوچھ رہی ہوں that would just mean that we have at home now تو کی گھر پر ابھی بھی دو کوڑے دان ہے جو بھی کیا گنگا بھائی کا سجاو تھا یعنی کی جو گھر میں کوڑے دان رکھائے گئے ہیں رکھوائے گئے ہیں کیا وہ بھی کس کا سجاو تھا گنگا بھائی کا idea رکھا گیا تھا تو اس پرکار جو بچے ہیں وہ زیادہ interest لے رہے ہیں جو صاف صفائی کے جو ابھیان چلا ہوا خالا began laughing خالا نے حسنا شروع کیا no not really the municipal corporation was one who suggested that we do not to keep help our state clean خالا began laughing خالا نے حسنا شروع کیا اس کے سجاو دیا تھا کہ ہمیں کھانے پینے اور گلنے والی چیزوں کو کوڑے ڈال میں ڈالیں جو کھانے پینے کی سجا بستویں ہیں یا جو گل سکتی ہیں جس سے ہمیں smell آ سکتی ہے reduce their work تو ہمیں اپنے گلی کو کیا کرنا چاہیے صاف صفائی رکھنے کے لیے کھوڑے ڈال میں جو کھوڑا ڈان ہے اس میں ساری بستویں گندی گندگی ہے وہ ڈالنی چاہیے اس پر کار children thanks خالا and walked back down the street together خالا کو سٹینک کرتے ہوئے واپس اپنے گلی میں چل پڑے ہیں it had become quite late and they needed to get back home اب بچے اتنے سارے سوالوں کا جواب ان کو مل گائے اس میں خالا سے اور ٹیلتے اپنے گلی کی طرف چرپڑے اب بہت لیٹ ہو چکا تھا اور وہ جلدی جلدی ان کو کیا کر رہا تھا گھر پہنچنا تھا for some reason the street seemed darker than usual جو سٹینک گلی ہے اب شام ہو چکی تھی اور اندھیرہ تھوڑا زیادہ ہو چکا تھا they looked up and then looked at each other smiling and ran right خالا تو اس پرکار جو گلی کے اندر اندھیرہ زیادہ ہو چکا تھا بہنکار وہ بچے they looked up دیکھ رہے تھے دوسرے کو دیکھ کر ہس رہے تھے run right back to خالا اور اس پرکار جو خالا کے گھر کی طرف دوڑ پڑے تھے the city of the story the city of the source has plague scares in 1994 سورت ایک جگہ ہے جہاں پر ایک پلیک کی بہنکر بیماری پھیلی تھی 1994 میں سورت بازبان اوپدارا جسٹک سیٹی ان انڈیا سورت بہت کے سب سے درٹیس سوری درٹیس گندے سہروں میں سے ایک ہے ہاؤسیز ہوتیل ریسٹورنٹ بڑھا ڈمپ دیر گاروی جندہ نیر سٹریٹ سٹریٹ which made it very difficult for sweeper سے تو جو گھروں کا کھوڑا کسرا اوٹلوں کا کھوڑا کسرا لوگ پاس کی جو نلی ہے یا سڑک وہاں پر پھائے کے دیتے ہیں to collect and transfer the garbage into selected dumps اور جو صاف سفائی کا کھوڑا کسرا ہے اسے اٹھانے کے لیے اور گانے لگانے یکہ اس کو ک앙 ڈالنا ہے اس میں کافی مسکلیں ہوتی ہیں of plagues separate throw the air and the people who have the digits have to isolated یہ بہنکر plague تھا یہ لوگوں کو پھائیل رہا تھا ہیں ڈیادہ تیز کتی سے فیل رہا تھا دوسروں سے الگ رکھنا بھی مسکل ہو رہا تھا بہت چار لوگ اس میں plasmaか مارے گئے تھے تین لاکھ دیزرٹیڈ دا سیٹی اور جو تین لاکھ سے ادھی لوگوں کو سہر چھوڑنا پڑا تھا بیماری کیڑھ سے دس کیر سوڑ دا پلیگ انشور دیر دامنسیبل کورپوریشن کمپلیٹلی کلنگ اپ دا سیٹی سوڑ کنٹینیو ٹو ریمین ون آف دا کلنیس سیٹی تو انہیں انڈیا تو اس میں کیا بتایا گیا جو مونسیبل کورپوریشن ہے تو اس کے دوارہ پلیگ کا جو لوگوں کے لیے انیواریا کر دیا گا تھا کہ پلیگ سے ڈرننا چاہیے بیماری کسی سے ہو سکتی ہے جیسے ایٹ پریزنٹ کا ایک جامپل کرونا کرونا سے لوگوں کو بہت کرونا یہ بارے ہم سمجھ جا گیا کہا گا کہ کرونا سے بچنا چاہیے یہ اتنی ڈینجرز بیماری ہے جو کسی کو بھی ہو سکتی ہے اس پرکار یہ ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ کیسے ہمیں اپنے آس پاس صفائی کرنی چاہیے کیسے ہم پوڑا گھر ویڈیو کو دھیان سے سننا اور لیسن کو سمجھنا ہے